موسیقی وربل ٹیسٹ میں آپ نے بیٹھ کے سب سے پہلے انسٹرکٹر کی ہدایات کو غور سے سننا ہے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائے گا کہ آپ نے کہاں لکھنا ہے کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے اس کی باتوں کو غور سے سننا ہے پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہو جو کچھ آپ کے ذہن میں سوال ہیں کیویریزہ مو آپ پوچھ سکتے ہو جب ایک دفعہ آپ کو ٹائم پیپر سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے نہ آپ کچھ اور کر سکتے ہو السلام علیکم جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے لیے مختلف سرویس اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو مختلف طریقے بتاتا ہوں کہ آپ ان ٹیسٹوں میں کیسے کامیاب ہوتے ہو جو ٹیسٹ وہ جوب آصل کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور غور سے دیکھے گا یہ دس پندرہ منٹ کی ویڈیو آپ کی قسمت بدلنے والی ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بہت سی اہم چیزیں کس کس طرح سے آپ کرتے ہو تو غور سے سنیے گا توجہ سے سنیے گا سب سے پہلے آپ وہ بات سننے وہ کام سننے جو آپ نے کرنے ہے وربل ٹیسٹ میں بیٹھ کے ذہنی طور پر آپ نے الیٹ اور حاضر رہنا ہے یعنی جس سیچویشن میں آپ ہو اسی سیچویشن میں حاضر ہو جاؤ ادھر ادھر کی چیزیں نہیں سوچنی وہیں پہ حاضر ہو جانا ہے پورا فوکس وہیں پہ رکھنا ہے نمبر دو باریک بینی سے چیزوں کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا چاہ رہا ہے پیپر کو سوالوں کو غور سے دیکھنا ہے غور سے پوری توجہ سے اس کو سمجھنا ہے آپ کے بالکل سامنے اس کا جواب پڑھا ہوگا ادھر ادھر مت بھاگنا ادھر ادھر دماغ کو مت رکھنا کسی امریکن ایڈ کی نظر میں مات رہنا کہ آپ کو کہیں پہ کوئی ایڈ مل جائے گی کوئی آپ کو مدد مل جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے پورا فوکس اور پوری توجہ آپ نے اسی پیپر پہ رکھنی ہے نمبر تین اپنے مشاہدے کو کام میں لائیں بہت سے ایسے سوال ہوں گے جو آپ کے مشاہدے میں سے گزر چکے ہوں گے روز مرہ زندگی میں وہ آپ آسانی کے ساتھ حال کر سکتے ہو تو مشاہدے کو کام میں لائیں اور غور کریں چیزوں پہ نمبر پانچ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا صحیح ڈسیئن کرنا یہی سارے کا سارا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا وربل کا ٹیسٹ مختصر وقت میں مختصر طور پہ صحیح فیصلہ لینا یعنی صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے ہرگز نہیں کرنی اب وہ غور سے سن لیں نمبر ایک جو سوال آپ کو مشکل لگے نہ سمجھ آئے اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو پر ٹائم ضائع مت کریں اگلے سوال کی طرف بڑھ جائیں اور پھر اس کے بعد جب اگلا سوال آپ حل کر لیں تو اس کا جواب اسی کالم اسی خانے میں لکھئے گا اسی خانے کو ٹک کیجئے گا جس کا وہ ریلیونٹ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک سوال چھوڑ دیا اور جو جواب ہے درست وہ سوال چھوڑے ہوئے خانے میں آپ لکھ دیا یہ غلطیاں بچے کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے آپ کی پوری کی پوری سیریز اور سیکونسی غلط ہو جاتا ہے تو جس سوال کا جواب ہے اسی خانے یا اسی کالم میں آپ نے فل کرنا ہوئے غور سے سن لیں چیزوں کو اس کے بعد جو آپ نے گھر میں مش کی ہوئی ہے اسی مش کے مطابق آپ نے ان ایکسسائزز کو دہرانا ہے وہی ساری کی ساری ایکسسائزز ہیں بہت آسان سوال ہوتے ہیں درست جواب درست جگہ پہ درست ٹک کرنا یہ باتیں غور سے سن لیں یہ آپ نے کی ہوئی ہیں باتیں صرف اور صرف آپ سے ٹائم مینج نہیں ہوتا بہت آسان سوال ہوتے ہیں وربل کے تو ٹائم مینج کرنا ہی اصل کام ہے افرا تفری میں جلدی میں کہیں آپ غلط خانے میں ٹک نہ کر دو تاکہ پھر اس کے بعد آئندہ آنے والے سارے کے سارے سوال آپ کے غلط ہو جائیں گے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں سوالوں کا تکہ کبھی مت لگائیں تو دیکھئے تکہ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا مثال کے طور پر ایک کا تکہ کامیاب ہو گیا باقی سارے کے سارے سوال غلط ہو جائیں گے آپ سوال غلط کر کے آ جاتے ہو ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہو پھر کہتے ہو جناب سفارج چل گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اگلی بات بہت زیادہ غلط سوال کرنے سے بہتر ہے تھوڑے سوال صحیح کر لو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال مشکل ہے نہیں آ رہا سمجھ میں اس کو چھوڑ دو آگے نکل جاؤ اگلا سوال حال کرو اس کو پھر اگلا سوال حال کرو آپ ہنڈرڈ تک چلے جاؤ نائنٹی تک چلے جاؤ نائنٹی سکس جتنے بھی کوئیسٹن ہیں وہ سارے کے سارے ایک دفعہ ریویو کرتے جاؤ مشکل کوئیسٹن چھوڑ دے جاؤ آسان حال کرتے جاؤ لیکن میں پھر سے کہوں کہ اسی خانے میں جواب لکھنا ہے جو اس کا مطلقہ خانہ یا مطلقہ کولم ہے دوسرے کولم میں نہیں لکھنا اس کے بعد پھر آپ سیکنڈ اٹیمٹ کرو گے تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے سیکنڈ اٹیمٹ میں پھر جتنے کوئیسٹن آپ سے ہوتے ہیں پھر وہ کرو اس کے بعد پھر سے تھرڈ کوئیسٹن میں وہ کوئیسٹن رکھو تھرڈ اٹیمٹ میں جو بہت مشکل ہے آپ کو بلکل سمجھ میں نہیں آ رہے وہ دس سے پندرہ کوئیسٹن بننے چاہیے اس طرح سے آپ کا پیپر جو ہے پروکسیمیٹلی نائنٹی پرسنٹ کے درمیان میں بننا چاہیے ان باتوں کو گوھر سے آپ نے سن لیا اب میں آتا ہوں آپ کے وربل کے کوئیسٹن کی طرف کے نیچر آف کوئیسٹن کی طرح سے ہوتے ہیں اب وہ گوھر سے سن لیں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن میں آپ پرس میں ریلیشنز ہوتا ہے مطلب کوئی ایک مدر ہے اس کی اس کا فادر ہے اس کے سسٹر ہے رشتے والے سوال ریلیشنشپ والے سوال تو ان کو آپ گوھر سے پڑھیں اور دیکھیں عمومن ان میں بیٹا یا بیٹی ہی ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی بات کو گھما پھرا کے کرتا ہے تو آپ نے گھر میں مجھ کی ہوئی ہے دیکھیں ہوئی ہے گوھر سے سن لیں اور اپنے رشتوں کو یاد کر لیں کون کس کا کیا لگتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ماں باپ سے پوچھ لیں بڑے بہن بائیوں سے پوچھ لیں اور پھر اس کو یاد کر لیں ریلیشنشپ والے کوئیسٹنز آتے ہیں نمبر دو سیریز والے کوئیسٹنز آتے ہیں ایک سیریز چال رہی ہے دو چار چھے آگے کیا آئے گا آٹھ آئے گا ایک سیریز چال رہی ہے آرڈ نمبر میں ایک سیریز چال رہی ہے ایون نمبروں میں تو آرڈ اور ایون کا آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے ایک تیم پانچ آگے کیا آئے گا ساتھ آئے گا تو سیریز والے سوال دوتے ہیں ان کو بھی آپ توجہوں سے سن لیجئے اس کے بعد اگلے آتے ہیں سینینمز اور انٹینمز والے یعنی کہ مترادف الفاظ اردو میں اور انگلیش میں سینینمز اور اسی طرح سے انٹینمز انگلیش پہ اور اردو میں متزاد یعنی ایک دوسرے کے اولٹ تو ایسی الفاظ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد پھر اگلی سیریز جو ہوتی ہے وہ آپ کی کچھ ڈیجئٹس ہوتے ہیں انگلیش میں اور کچھ ڈیجئٹس ہوتے ہیں آپ کی کاؤنٹنگ میں گنتی میں ایک دو تین چار پانچ تو وہ کن کن ڈیجئٹس کا فرق پڑ رہا ہے کچھ کوئسنز ایسے ہوتے ہیں جس میں تین تین الفاظ کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے کچھ کوئسنز ایسے ہوتے ہیں جس میں چار چار الفاظ کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اسی طرح سے اے بی سی ہے تو اے کے بعد ڈی آرہا ہے ڈی کے بعد کچھ آ رہا ہے اس طرح آپ نے دیکھ رہا ہے کتنے الفاظ یہ چھوڑ رہا ہے یعنی کتنے الفاظ کا فرق پڑ رہا ہے چم ٹائم وہ چار چار الفاظ بھی چھوڑ دیتا ہے سم ٹائم وہ چھے چھے الفاظ چھوڑ دیتا ہے سم ٹائم وہ الٹا سیکونس کر دیتا ہے یعنی زی ایکس وائس سے شروع کر کے پیچھے کی طرف آ جاتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو گوڑ سے دیکھنا ہے آپ نے توجہ کرنی ہے آسان سوال ہوتے ہیں فڈا فڈا اپنے حل کرتے جانا ہے اس کے بعد جی الفاظ ہوتے ہیں انہی الفاظ میں سے اس نے الفاظ بنائے ہوتے ہیں مثلا اے بی ای سٹینڈ فار بیوٹیفل مثال دے رہا ہوں اور اس کے بعد پھر ڈی ایف او سٹینڈ فار اورنج تو اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنے الفاظ چھوڑ کے وہ الفاظ بن رہے ہیں تو جو الفاظ بن رہے ہیں ان کے درمیان بھی کتنا سیکونس ہے اور جن الفاظ کی اس نے مثال دیا وہ کتنا سیکونس ہے آپ آسانی کے ساتھ وہ سوال حل کر لوگے اس کے بعد جی الفاظ سے تعلق جوڑنا مثلا ڈے کا تعلق لائٹ سے ہے ٹھیک ہے جی نائٹ کا تعلق ڈارک سے ہے تو یہ تعلق جوڑنے والی چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ وہ کس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو یہ کویسچنز بھی آتے ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے جی اگلی سیریز الٹی سیریز یا الٹی الفاظ بیٹس یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ کس طرح سے وہ الٹی الفاظ کو منیج کر رہا ہے ایک اس طرح کی سیریز ہوتی ہے آپ نے یہ ساری چیزیں مختلف کتابیں ہیں مختلف رائٹرز کی اس کے اوپر وربل نان وربل پر آپ نے وہ گھر میں بیٹھ کے اچھی طرح سے مش کرنی ہے آتا ہوں اگلے موضوع کی طرف چیزوں کو نسبت دی جاتی ہے دوسری چیز سے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ملک اس کا تعلق ہے بیفلو کے ساتھ یا کاؤ کے ساتھ اسی طرح سے واتر اس کا تعلق ہے کلاوڈز کے ساتھ تو جہاں پہ جو کلاوڈ ہوں گے یا زمین کے اندر سے یا ریور کے ساتھ یا اوشن کے ساتھ یا سی کے ساتھ یعنی کہ کینال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو جو نیچے چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیونٹ کیسے ہیں کار ہے مثال کے طور پر موٹسائیکل ہے تو اس کا تعلق اس کا اگلہ روڈ کے ساتھ گروڈ کے اوپر چلتی ہے اس کے ساتھ جو نیچے لکھا ہوا ہے سی ہے اس کے بعد روڈ ہے اس کے بعد اوشن ہے اس کے بعد سپیس ہے تو آپ نے وہ روڈ کا ٹک کرنا ہے یعنی چیزوں کا تعلق جوڑنے والے کوئیسٹنز ان کے اوپر بھی آپ نے توجہ کرنی ہے اس کے بعد آپ کے آتے ہیں جی بیتھے میٹیکل چھوٹے چھوٹے کوئیسٹنز میت کے مثالا ریشو ہے مثالا ایوریج ہے فیصد نکالی ہوئی ہے کچھ ہے تو وہ بھی غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے نکال رہا ہے اسی طرح سے وہ فیصد وہ میتھے میٹیکس والے سوال کچھ جیومیٹری والے کوئیسٹنز آتے ہیں کچھ الگیبرا کے چھوٹے چھوٹے کوئیسٹنز ہوتے ہیں کلیاز فارمولاز تو وہ آپ نے سارے توجہوں سے نوڈ کرنے ہیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے اس کے مطابق اس کا جواب دے دیں بہت آسان ہوتے ہیں صرف اور صرف ٹائم کو منیج کرنا ہے اس کے بعد کچھ ہیڈن لیٹرز کے سوال ہوتے ہیں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن میں کچھ لیٹرز ہیڈن ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کا جواب اس نے سیکونس میں سے نکال کے دیا ہوتا ہے ان کا جواب نیچے لکھا ہوتا ہے آپ نے وہ صرف اور صرف ایکسپلور کرنا ہوتا ہے مثال کے دور پر وہ الٹا لفظ لکھ دیتا ہے تو الٹے لفظ میں سے وہ نیچے اس نے جواب دیا ہوا ہے اسی جواب میں سے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ ان لفاظ میں کتنا فاصلہ ہے دو دو الفاظ چھوڑ رہا ہے تین تین لفاظ چھوڑ رہا ہے چار چار لفاظ چھوڑ رہا ہے اس کے بعد نیچے جو لفظ بان رہا ہے وہ کیا ہے آپ کو آسانی کے ساتھ وہ مل جائے گا تھوڑی چی توجہ کریں گے آپ کو وہ لفظ مل جائے گا آپ اس کو ٹک کر دیں اس کے ساتھ کچھ سوال ہوتے ہیں جی scientific یعنی مثال کے طور پر روشنی کی سپیڈ کا وہ ذکر کر دے گا مثال کے طور پر وہ بوڈی ٹمپریچر کا ذکر کر دے گا مثال کے طور پر وہ بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے جی انڈے کا ہے وہ ذکر کر دے گا کچھ ایسے questions ہوتے ہیں scientifically کچھ mathematically تو آپ نے ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے تو اس طرح سے آپ کا وربل ٹیسٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے آپ کو ٹائم دیا جائے گا 30 منٹ آپ کو ٹائم دیا جائے گا 40 منٹ 40 منٹ آپ نے اس کو آسانی کے ساتھ حل کرنے نہ ہے 90 اور 100 کے درمیان صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا ان ٹیسٹوں کا موڈیول اس طرح سے شیڈول کیا جاتا ہے کہ آپ ایک لیڈر کے طور پر کام کر رہے ہو آپ ایک آفیسر ہو آپ کے انڈر نفری ہے بہت سارے جوان ہیں تو آپ نے ان کو لے کے ایک جگہ سے دوسرے کا تک پہنچنا ہے تو آپ بروقت صحیح فیصلہ لیتے ہو اور اپنی اور اپنی نفری کو باعفاظت ایک جگہ سے دوسرے کا پہنچا دیتے ہو تو یہی بیسیکلی موڈیولز ہوتے ہیں جو ISSV میں کیے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہم جانج کر سکیں جج کر سکیں کہ آپ کس طرح سے لیڈ کرو گے کس طرح سے اپنی ٹیم کو کپتان کے طور پر لے کے آگے چل سکتے ہو اپنی اور اپنی نفری کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو دیا گیا جو تارگٹ ہے جو ٹارک ہے اس کو کیسے مکمل کرتے ہو تو اس طرح سے یہ سارے کے سارے موڈیولز بنائے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ نے انساب سے گزرنا ہے پھر سے بتا دیتا ہوں غور سے سننے کے وربل ٹیسٹ اور نان وربل ٹیسٹ یہ سارے کے سارے ٹیسٹ بلکل اسی طرح سے ہے کہ آپ نے ٹائم کو منیج کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد میری اگلی ویڈیو آئے گی جی میں یہ پوری کی پوری سیریز بنا رہا ہوں اگلی ویڈیو میں آوں گا نان وربل کے اوپر اس میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے نان وربل میں کیا کرنا ہے تو اس طرح سے اگر آپ میرے پاس آن لائن کلاسیز میں آکے تیاری کرنا چاہتے ہو موسٹ ویلکم میں تیاری بھی کرواتا ہوں آن لائن کلاسیز میں بچے میں اس پر اٹیچ ہیں تیاری کر رہے ہیں آپ بھی تیاری کر سکتے ہو انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ اور گوڈ بائے پاکستان زندہ بار